بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم میرہ مطب میں آپ کو خشامدید کہتے ہیں ناظرین آج برے صغیر پاکوہند کی مشہور جڑی بوٹی کٹائی خورد موکھڑی جس کو عام زبان میں ہمارے پاکستان میں کنڈیاری بھی کہا جاتا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اس کے نسخہ خاص آپ سے شیئر کریں گے اور طاقت و قوت اور شباب کا خزانہ کشتہ چاندی اس میں کس طرح سے بنایا جاتا ہے اس کے وہ صحت مند خوفی عراض وہ ہم آپ سے شیئر کرنے والے ہیں ناظرین اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میرا مطلب فیملی کا حصہ بن جائیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ دیکھ کے اس سے فائدہ اٹھا سکیں ناظرین یہ کٹائی خرد ہے موکڑی یہ نیلے پھول والی ہے یہ سفید پھول والی بھی ہوتی ہے یہ بہت ہی زبردست قسم کی جڑی بوٹی ہے اس میں خاص طور پر شوگر والوں کے لیے بہت ہی قدرت نے شفائی اثرات رکھے ہیں اگر کوئی شخص شوگر کی بیماری میں مبتلا ہے تو یہ بھی جوبن پہ ہے ابھی اس کو پھول لگے ہوئے ہیں چند دن بعد ہی اس کو پھل لگنا شروع ہو جائے گا بیر کی طرح پیلے کلر کا پھل لگنا شروع ہو جاتا ہے گول گول اس پھل کو آپ اتار لیں جب یہ پک جائے اس کو اتار لیں کچھا جو ہے وہ سبز ہوتا ہے جب یہ پک جاتا ہے تو پیلے کلر میں ہو جاتا ہے اس کو اتار کے اس کو کٹ کے سائے میں خوشک کر کے رکھ لیں اور جب خوشک ہو جائے تو اس کو باریک پیس لیں ایسے وہ شوگر والے مریض جن کی شوگر بہت زیادہ ہائی رہتی ہے میڈیسن کھانے کے باوجود کنٹرول میں نہیں آتی آٹ آف کنٹرول شوگر کے لیے وہ سالن میں ڈال کے اس کا وہ پھل پیسہ ہوئے استعمال کریں اس کے علاوہ اگر کسی کو پرانا ٹائفیڈ بخار ہے جو مرض جو ہے بہت زیادہ ہر سال ہو جاتا ہے اور علاج کرنے کے باوجود ٹھیک نہیں ہوتا تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس کا سالن بطور کڑی بنا کے استعمال کریں تو اس کو شفائیہ بھی ملے گی اس کے علاوہ اب آتے ہیں کشتہ چاندی کی طرف ایک طولہ کشتہ آپ نے لینا ہے کشتہ کرنے کے لیے ایک طولہ چاندی کا تیزابی برادہ لینا ہے یہ صرف حکیم حضرات کے لیے ہے عام بندہ اس کو بنانے کی کوشش نہ کرے ایک طولہ آپ نے تیزابی برادہ لے کے چاندی کا اس کا ایک بوتل اس کو کوٹ کے اس کا پانی نکال لینا ہے پانی کو کپڑے سے پون لیں چھان لیں اور اس کے بعد اس پانی میں چاندی کا برادہ کھرل کریں جب ایک بوتل اس میں خوشک ہو جائے تو اس کی ٹکی بنا کے ہوا میں رکھ دیں جب اس کی ٹکی خوشک ہو جائے تو قوزہ گلی بند کر کے ایک بوری اوپلوں کی آگ دیں نظرین اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اسلام علیکم